تو وہ ازان ہوتی ہے اللہ حمد اللہ مرح چل جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ازان سن کے جو درود پڑھنے سے پہلے اللہ و ربہ حاضرہ و جتہام اس کے پڑھنے سے پہلے جو ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لے گا لبیق اللہ و لبیق لبیق لا شریق لبیق ان الحق و نعمت لک والملک لا شریق لک تو جو ازان کے فوراً بات درود سے پہلے یہ پڑھ لے گا اللہ ربہ حضرہ و سال اس کو ضرور حج پر لے گا یہ ایک مسخہ ہے فریق انتر بھی جانے کا اللہ کی ذات ہے اللہ دل میں ڈالیں گے ہاناں سے ملیں گے تو کچھ باتیں ہیں دوست اکثر پوچھتے ہیں تو مجھے تو میں نے آپ سے کہا نا مال سے نہیں ہوگا آمال سے ہوگا تو ایک قرض سے نکلنے کا آپ کو بڑا مجرم حمل بتاتا قرض سے نکلنے کا زہر کی نماز کے بعد سو دفا اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و بارک وسلم اچھا یہ درود اتنا آسان ہے کہ اس میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں میں تو آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں اس لیے اس کو آگے پیچھے نہ کریں گے اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و بارک وسلم ایک بار اور پڑھ دیتا ہو تو موبائل پر اگر کر سکتے ہیں یاد ہو جائے ہیں کوئی کر لیں پھر بعد میں دوستوں کو بتا دیں اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و بارک وسلم سو دفا جو پڑھ لے گا اب یہاں پر کیونکہ کبھی دوبارہ دوست وغیرہ کبھی مانکجز میں پھر جاتے ہیں انہوں نے اس مختلف قرضوں میں پھر جاتے ہیں گھر میں باکسان میں بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے قرض میں پھر جاتا ہے آدمی اور یہ قرض ایک بڑی بلا ہے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے اللہم صلی علی محمد و سب کو توفیق دے اس سے نکلنے کی تو یہ جو صحر کی نماز کے بعد سو دفا پڑھے گا چار انامات ملے گا پہلا انام ساری زندگی کبھی کرس نہیں چڑھے گا پہاڑ جتنا ہوگا اللہم ادا کر دیں گے کسی نعمت کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے دنے اور جنت میں بے حساب جائیں گے لو سارے مسئلہ روک ہیں اللہم صلی علی محمد و علی مبارک وسلم اور بیماری کے اندر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بڑی سخت بیماریاں آتی ہیں جو سخت بیماریاں ہیں کینسر ہو گیا اور لیول کی پرابلم ہو گئی کنٹیز کی پرابلم ہو گئی اس کے لیے بڑا مجرم میں آپ کو بتاتا کہ بارش کا پانی لے کر بارش کا پانی لے کر اس پر ستر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے ستر دفعہ آیت القرصی ستر دفعہ من هو اللہ احد ستر دفعہ قلعوز برب الفلق ستر دفعہ قلعوز برب الناس پانچ چیزیں ہوں گے ستر دفعہ سورہ فاتحہ ستر دفعہ آیت القرصی ستر دفعہ سورہ اخلاص ستر دفعہ سورہ فلق اور ستر دفعہ سورہ ناس پانچ پانچ چیزیں ہوں گئی یہ پڑھ کے اس پانی پر پھونک دیں پھونک کے مریض کو سات دن تک ملائیں تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اللہ رب العزد فرماتے ہیں میرے بندے کی ہڈیوں کے اندر بھی اگر کوئی بیماری چھوٹی ہوگی تو اس کو کھیج کے باہر نکال دیں یہاں تو بارش آم ہوتی ہے یہاں تو پاکستان میں مشکل ہے ہاں ہرش کم ہوتی ہے یہاں تو آم بارش ہوتی ہے تو یہ ضرور کریں میرے دوستے اللہ رب العزد آپ کو جزائے خیر دیں اور دیکھو میرے پیانو ساری باتیں ایک طرف اور نماز کی باقاعدگی ایک طرف ایک بات تو یہ یاد رہنا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا جو نماز نہیں پڑھ رہا بدقسمتی سے نہ تو نیک لوگوں کی دعوں میں اس کا کوئی استحقات ہے نہ تو نیک لوگوں کی دعوں میں اس کو لگ رہی ہے نہ اس کی اپنی زندگی کے اندر کوئی برکت ہے اور ہو نہیں سکتی کیونکہ مسلمان اور نماز چھوڑ دیں یہ دو مختلف چیزیں کیونکہ اللہ کے نمی فرمارے ہیں کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبو بکر اور حضرت عثمان ان حضرات کے اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان حضرات کے تو مذہب میں مسلمان وہ مسلمان جو نماز نہ پڑھے وہ دیت سے ہی خارج ہیں نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے مسلمان اسلام اللہ کے نمی فرمارے ہیں کہ نماز کا اسلام میں وہ درجہ ہے جو جسم میں سرکا ہے پازو کٹ جائے یا ٹان کٹ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے گردن کٹ جائے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا لاش پڑی ہے ہے تو انسان کی لاش لیکن مردہ ہے اسلام ہے تو صحیح لیکن مردہ ہے اور اللہ رب العزہ ساری برکت زندگی سے نکال لیتے ہیں ساری برکت ہی نکال لیتے ہیں نہ اس کے چہرے کے اوپر صلحہ کا نور ہوتا ہے نہ اس کی روزی برکت ہوتی ہے نہ اس کے جسم میں کوئی جان ہوتی ہے نہ اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع ملے گا نہ اس کو سکون چین کی مدان ملتا ہے نہ رات پر رہت کی نیت ملتی ہے سب کو چھین لیا جاتا ہے اس سے میرے عزیز دوس کو اور نماز اگر شروع کرنی ہے اور نماز میں تھوڑی سی کوتاہی ہو رہی ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کی دعوت دے نہ شروع کر دو ہر ایک کو بولو بھئی تُو نے نماز پڑھی نہیں پڑھی پڑھی نہیں پڑھی پڑھی نہیں پڑھی چاہے خود پڑھو نہ پڑھو تو اس کی دعوت تو کیا ہوگا کہ جیسے خوبارہ میں پھوک مارو نہ مرتے پرتے پرتے خوبارہ ہے تب پورا خوبارہ بن جائے گا آپ یہ پھوک مارتے 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 اگر خود کھڑے ہو جائے گے نماز کے لیے یہ وہ طریقہ ہے جو میں نے اپنایا تھا تب پت کسبتی سے زندگی میں یہ عمل نہیں تھا پھر اس کو یہ